بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امیت کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے سب ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے ہم بھی ٹھیک ہے الحمدللہ تو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل روبینا سٹرو تو سب سے پہلے میرے جتنے بھی ویورز چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن پا دیں تک کہ آپ تک میری کتنے کی ویڈیو اور نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور لائک کیا کریں شیئر کیا کریں زیادہ سے زیادہ اور کومنٹ کر کے ضرور بتایا کریں آپ لوگ کومنٹ کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے اور آج میں آپ کے لیے لے کے آئیوں بہت ہی مزے کی ماش کی دال جو ہوتلوں میں ہم لوگ کھاتے ہیں بہت مزے کی بنانا چکھاؤں گی ٹوماتروں کا پیسٹ یا ٹوماتر باریک کٹے ہوئے اس طریقے سے چلے یہ چلتے ہیں ریسپی کی طرف آئیے چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف اور یہ ماش کی دال بغیر چھلکے کے بغیر ہے ایک پاؤ دال تھی اس کو میں نے نمک ڈال کے تھوڑا سا پانی میں بوائل کر لیا ہے تاکہ ٹائم کی بچت ہو جائے اس کو میں نے بوائل کیا ہوا یہ آپ کے سامنے دکھا رہی ہوں تو جو جو چیزیں اس کے لیے درکار ہے بہت ہی سمپل چیزیں ہیں گھر میں ہمارے گیجن میں موجود ہوتی ہیں ٹوماتر ہے اس کے لیے میں نے یہ تین بڑے سائز کے ٹوماتر ہے آج ٹوماتر سے ہم بنائیں گے دال باقی جو اس کے لیے چیزیں چاہیے لسن اور ادرک کا پیسٹ ہے یہ میں نے پیس لیا ہے زیرہ ہے تقریباً آدھا چمچ ہے گرم مسالہ ہے آدھا چمچ نمک ہسپے ضرورت ہے دال میں بھی ہم نے بوائل کرتے ہوئے ڈالا تھا ہلتی ہے تقریباً آدھا ٹی اسپون ہے یہ خوشک دنیا اس کو بھی میں نے باریک پیس لیا ہے درمیانہ سا یہ کٹی ہوئی میرچ ہے باریک پیسی ہوئی میرچ ہے تھوڑی سی ٹیسٹ کے حساب سے آپ لوگ ڈال سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کارلے چلی آئیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہمیں ایک بطن لے لیں گے جس بطن میں آپ لوگ سالن بناتے ہیں کچھ بھی پین ہو یا بڑا سڑا ہی میرے پاس بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے ہمیں گے ڈالیں گے بیواز یہ تقریباً ایک ڈوئی یا چمچ کے گریب گئی ہے آپ لوگ جتنی آپ کی ڈال کی قوانٹیٹی ہے اسے ساپ سے آپ لوگ اس کے اندر گئی ڈال سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر ڈالیں گے لسن اور ردرق کا پیسٹ ڈالیں گے تھوڑا سا گئی گرم ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلکا سا ہم اس کو صرف ایک سیکنڈ کے لیے ہلکا سا فرائی کریں گے اس کے اندر جائے گا زیرہ ہلکا سا کریں گے ہم ایک سیکنڈ کے لیے فرائی کریں گے اب تماتر جائیں گے اس کے اندر مین جو اس کے اندر ٹوپک ہے تماتر تماتر کا پیسٹ بھی رہا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت مزے کی بنے گی یہ دال سمپل طریقے سے بنانا چکا رہی ہوں ضرور بنا کے دیکھیں اب تقریباً تماتر پیسٹ اس کا بنا گیا ہے بلکل مکس ہو چکے ہیں اب اس کے اندر جائیں گی یہ میں تھوڑی سی سبز میرچے ڈالوں گی یہ پیسٹی ہوئی ہے میں نے کٹی ہوئی موٹی موٹی سی آپ لوگ بھی ڈال سکتے ہیں تقریباً اندازے سے ڈالیں جتنا آپ کو ٹیسٹ پسائے اس کا اب اس کے اندر ہلکا سا پانی کا چھینٹا لگاؤں گی میں بلکل ہلکا سا آپ نے پانی کا چھینٹا لگانا ہے تاکہ یہ جلے نا جو ہم نے مسالہ اس کے اندر ڈالا تھا آپ جائیں گے یہ سپائسیز یہ خوشک دنیا تھا کٹی ہوئی مرچ ہے تھوڑی سی میں نے یہ پاودر مرچ ہے حلدی ہے نمک ہے یہ ساری چیزیں جائیں گی اور یہ گرم مسالہ ہے ساری چیزیں ہم اکٹھی اٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوز آپ اس کی گریوی ماشا اللہ تیار ہے مسالہ فرائی دال کا تو اب ہم اس کے اندر ڈال ڈال دیں گے جو میں نے آپ کو دکھائی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر اٹ کر دیں گے اوبلی ہوئی دال ہے یہ 5-10 منٹ میں تقریباً بن جائے گی 5-10 منٹ کے اندر یہ دیکھیں ماشا اللہ کی لک دیکھیں آپ گریوی بہت کلر کول آئی ہے ایسے ہی دال کو مکس کر دینا ہے اچھی طرح مسالے کے اندر گریوی میں تو یہ ہی دال ہے جو ہم لوگ دابا وغیرہ ہوتل میں لے گیاتے ہیں مسالے والی دال جس کو فرائی دال گیاتے ہیں آپ نے بھی گر میں 5-10 منٹ میں دال تیار کر لینا ہے کوئی مہمان آئے تو پھر بھی آپ یہ ڈش بنا سکتے ہیں سب کو بہت پسند آئے گی بس اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا کیونکہ ڈال کو بوائل کیا ہوا ہے بلی ہوئی دال ہے تو یہ کچھین ہی ہے مسالے میں بس تقریباً ایک منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیں گے اس کو دام دیکھیں اگر آپ لوگ رکھ سکتے ہیں ایک منٹ کے لیے ہم دکھ دیتے ہیں ہلکی آنچ میں یہ بلکل ریڈی ہے بیوز تقریباً ایک سے دو منٹ ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم چیک کرتے ہیں دکان پھا کے ماشاءاللہ ڈال بلکل ریڈی ہے کیونکہ ٹوماتر اس کے اندر ڈالے تھے اب میں آپ کو ڈی شوٹ کر کے دکھاتی ہوں اور ہلکی سی یہ میتھی ہے یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی ٹیسٹ بہت اچھا ہے گا اور خوشبو بھی خوشک میں تھی اب میں فلیم بند کرتی ہوں آپ کو ڈال کے دکھاتی ہوں پلیٹ میں بس آج میں نے آپ کو فرائی ڈال بنانا سکھائیے بہت ہی مزے کی ڈال بنیا ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ ضرور پسند آئی ہوگی آج کی میری یہ ریسپی اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ بانی ریسپی لے کے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ